ہلو ایوریون آج کی اس ویڈیو میں میں جو نوزل آپ کو دکھا رہے ہوں مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے یہ نوزل کبھی ٹرائی کیا ہے میں خود بھی یہ نوزل پہلی بار ہی لے کر آئی ہوں اس کی ریزائن بھی میں پہلی بار ہی آپ لکھا شیئر کروں گی اور یہ نوزل مجھے ون ٹوئنٹی روپیز میں ملا ہے اور اس کی ریزائن بھی بہت ہی امیزنگ ہے تو چلیں پہلے بنا لیتے ہیں ڈیزائن اس کے لئے کریم میں نے میڈیوم سوفٹ لیا ہے ویپ کریم اور آپ کو بنانا کیسے دیکھیں ایک بنا آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا پریس کرنا ہے جب کریم تھوڑی سا ایکسٹرا نکل جائے گی اس کے بعد آپ کو اپنی طرف کھیچ لینا ہے اور ایسے فلاور بنا کر ریڈی کرنا ہے تو دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں جب کریم نکل جاری ہے تھوڑی سی زیادہ اس کے بعد ہی آپ کو کھیچنا ہے اور ایسی ریزائن آپ کو بن کر ریڈی ہو جائے گی یہ نارمرلی ڈیزائن بنتی ہے جو نائی فاتھی پتلی والی اس سے بنا کر یہ ڈیزائن ریڈی ہوتی ہے اس سے پراپر بنیا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے اس سے پراپر بننے کی اس کی گارنٹی ضرور ہے تو دیکھیں کتنی اچھے سے یہ فلاور بننے کی ریڈی ہو گئی ہے اور آپ چاہے نا تو پورے کیک میں اس کے الگ الگ ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں میں بہت سارے اس کے ڈیزائن آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو پر بنے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن برس کر کے اور آل پر کر کے کلک کریے گا تب بھی میری ویڈیو کی ساری نوٹفیکشن ملے گی اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے لائن بنا لیا ہے بینا نوزل آپ کو رینڈم لی کیسے بھی ریزائن بنانے لینا ہے لائن بنا لینا ہے پھر بیچوں میں میں فلاور کے ڈوٹ دے رہی ہوں یلو کلر سے بیچ میں ایک ڈوٹ دے کے پھر سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے سے ڈوٹ دے رہی ہوں پھر میں نے لیا ہے لیف نوزل اور لیف نوزل سے میں لیف جب بنائیں گے تو آپ کو بلکل گیری ہوئی لیف نہیں بنانی ہے ایسے اوپر کی طرف اٹھی ہوئی لیف بناؤں گی میں دیکھیں جیسے میں بنا رہی ہوں آپ کو بلکل ایسے بنا کے ریڈی کرنی ہے اور دیکھیں کتنا سندھر لگ رہا ہے ڈیزائن بہت ہی سیمپل ہے کریم بہت ہی کم یوز ہونے والا ہے اور بننے کے بعد بہت ہی سندھر لگنے والا ہے تو دیکھیں نا یہ ایک پائپنگ بیک کو میں بینہ نوزل کے کٹ کیا ہے اور اسی سے میں جو پیڑ کی جو پتلی پتلی ہم نے پہلے برانچز بنائے تھے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا تھک کر دیا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے میں لیف بنا لیتی ہوں اور وہی نیچے بھی کر رہی ہوں دیکھیں بینہ نوزل کے میں نے صرف ایک وی شپ میں کٹ کیا ہے اور ایسے آپ کو بنا لینے ایک لائن اور پھر جیسے ہمیں اوپر فلاور بنایا تھے پانچ پتیوں کے چھے پتیوں کے ویسے ہی نیچے ہم تین پتیوں والے ڈیزائن بنائیں گے اور ساتھ میں اسی نوزل سے ہم نے بنا لیا ہے پتیاں اس فلاور کے نیچے یہ دیکھیں ایسے یہ بہت سیمپل ڈیزائن ہے بہت ہی گھپسورت لگے گی بہت ہی کم کریم کا یوز کریں گے اور ڈیزائن تھوڑی سی الگ لگے گی اگر نورمل آپ سٹار یا پھر روز یہ سب چیزیں بنا کے اگر اوپ کہنا تو یہ ڈیزائن ضرور ڈرائی کریں اور نیچے بھی دیکھیں وہی وی شپ میں میں نے کٹ کیا ہے بینہ نوزل کے اور آپ کے کےک ہو گئی پوری طرح سے ریڈی تو کیسی لگی پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے فیملی ویڈیو شیئر کریے اور چلی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آتی ہوں کچھ نیا سیکھتے ہیں تو تھانکی